السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میعاف حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور کامیاب عمل پیش کرنے والا ہوں اگر کسی شخص کے ڈار میں ہمیشہ درد رہتا ہو اور یہ درد کسی بھی وقت شروع ہو جاتا ہو اور آپ نے اس کے علاج کے لیے کافی روپے خرچ کر چکے ہیں لیکن آپ کو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی ایسے عمل کو کروں جس عمل کے ذریعے سے میرے ڈار کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور میں سکون محسوس کروں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو عمل بتانے والا ہوں اگر کسی بھی شخص کے ڈار میں کسی بھی طرح کا درد ہو تو اگر وہ شخص اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لے تو انشاء اللہ تعالی آپ کی یہ پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے گی چاہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا درد رہتا ہو جس کی وجہ سے آپ کافی پریشان ہو جاتے ہوں لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کو کر لینے کے بعد کچھ ہی وقت کے بعد آپ سکون محسوس کریں گے اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخیر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریش کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو وہ شخص کرے جس کے ڈار میں ہمیشہ درد رہتا ہو جس کے وجہ سے وہ شخص ہمیشہ پریشان ہو جاتا ہو تو وہ شخص اس عمل کو ضرور کر لے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن سے اس عمل کو کرنا شروع کر سکتے ہیں آپ یہ عمل وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بے وضو بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ عمل اس وقت کرنا ہے جس وقت آپ کے ڈار میں درد ہو تو اسی وقت آپ اس عمل کو کرے جب آپ کے ڈار میں درد ہو تو اس درد کی جگہ پہ آپ اپنا ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آپ سات بار درود شریف پڑھیں آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو اگر آپ چاہیں تو یہ چھوٹی والی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں صل اللہ علیہ محمد یہ چھوٹی والی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صلاح دوں گا کہ آپ نماز والی درود شریف پڑھیں یعنی آپ درود ابراہیمی پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے سات بار پر لینے کے بعد آپ قرآن کریم کی اس صورت کو یعنی آپ سور فاتحہ کو شروع سے لے کر کے آخر تک آپ ہر ایک آیت کو آپ ایک ایک بار پڑھیں لیکن جب آپ اس آیت پہ پہنچے اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم جب آپ اس آیت پہ پہنچے تو اس آیت کو آپ گنتی کے ساتھ سات بار پڑھیں اور باقی ہر ایک آیت کو آپ ایک ایک بار پڑھیں اس کے پر لینے کے بعد آپ لاشت میں یعنی اخیر میں آپ فیسے سات بار درود شریف پڑھیں وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے پہلے پڑھا ہے بس آپ کو اتنا ہی یہ عمل کرنا ہے عمل کر لینے کے بعد آپ نے ہاتھ کو جس درد کی جگہ پہ آپ نے رکھا ہے یا آپ نے جس انگلی کو درد کی جگہ پہ آپ نے رکھا ہے اس عمل کو پورا ہو جانے کے بعد آپ اپنی انگلی کو یا ہاتھ کو آپ اس جگہ سے ہٹا لیں انشاء اللہ تعالی کچھ ہی وقت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈال کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اگر آپ کو بریو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے بریو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادے سے زیادے شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ